السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ہیں آپ اللہ آپ کو اپنے حفظ و عمال میں رکھیں آج کا ویلاغ بڑی اہمیت کا حامل اس لیے ابھی میرے لیے ٹھہرا کہ میرے سامنے کو تین چار ویلاغز آئے ہیں کانیڈا کے ویزٹ ویزے کے حوالے سے جس پہ وہ لوگ بڑی کمال ڈٹھائی سے یہ کہہ رہے تھے معذرت کے ساتھ مجھے کہ یہ لفظ استعمال کرنا پڑا ہونے کے لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں الیمائی کی ضرورت نہیں آپ کانیڈا کی لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ اور کہہ کے بعد کانیڈا کی اپسارٹیز آپ پر بڑی مہربان ہیں دھردھر ویزے دے رہے ہیں میرے لیے بڑی خاصی اچھنبے کی یہ بات تھی کیونکہ کم از کم میرے علم میں تو یہ بات نہیں کیونکہ میں بہت سی میری فیملی کے لوگ میری بہنیں میرے بھائی اور رشتہ دار دوست احباب کانیڈا میں ہیں کچھ تو امیگریشن کا کام بھی کر رہے ہیں اور میرے لیے یہ ایک نئی بات تھی بہرحال تو مجھے یہ افسوس اس بات کا بھی ہوا ہے کہ کم از کم آپ لوگوں نے اپنے ویلوگ کرنا ہے تو تھم لیل کے اوپر آپ یہ کیوں لکھتے ہو کہ آپ کیا شاید ویوز بڑھ جائیں اور اس لیے آپ لوگوں کو بہکاتے غلط انفرمیشن دے کر لوگوں کو کیوں آپ بٹرے کرتے ہیں تو حقیقت کی ہے دوستو جب میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا سکوں اگر آپ کینیڈا کی ویزی کے لیے انٹریسٹڈ ہیں اور وہاں کینیڈا ویزی کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ بات کی بحصلہ ہے کہ آپ جب کینیڈا پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ ٹی آر کیسے لیں گے پھر اس کے بعد آپ پی آر کیسے کس طرف لے کے جائے گی آپ کی بات لیکن بنیادی جو بات ہے وہ ہے آپ کا کرڑا جانا تو کرڑا جانے کے لیے جو بنیادی پہلی بات شرط یہی ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بڑی مضبوط ہونے چاہیے فنانشل آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے آپ کی اور آپ کی جو ایسٹس ہیں وہ خاص سے ٹائز آپ کے مضبوط ہونے چاہیے اور جس میں تقریباً بارہ ہزار کینیڈن ڈالرز اٹ لیسٹ اینڈ کے اوپر ہونا چاہیے آپ نے جو کیا تو الیدہ لیکن جب آپ نے اپلائی کیا ہوا ہو وہ بھی آپ نے جو تین چار ماہ کی آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کی ٹرانسلیشنز بہتر ہو لیکن جو تین ماہ کے بعد جو آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس وقت بارہ ہزار کینیڈن ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے جو پاکستانی میرے خیال پچیس چھبیس لاکھے میں بنتی ہیں میرا خیال میں کھوڑی سی ڈالرز کی قیمت بھی ڈی ویلی ہوئی ہے اور میرا خیال میں یہ پچیس لاکھ کے قریب پھر بھی بن جائے گا ویسے اگر تیس اور پینسیس لاکھ کے قریب آپ کی سٹیٹمنٹ ہے تب جا کر آپ یہ سوچے گا کہ اب آپ نے ویزٹ کے لیے الیجیبل ہونا ہے اور جس طرح وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں کوئی پرواہ نہیں اور الیمائی ایک ہے نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں فقط آپ نے ایک کا دامن پکڑ لینا ہے اور اس کے جب وہ ویزا اپلائی کر رہا ہو تو آپ بھی کہہ جی میرا بھی ویزا اپلائی کروا دو ساتھ میرا نام بھی لگ دو وہ آپ کو ساتھ لے جائے گا کینیڈین ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں یا نہ آپ کا کوئی دوست ہے کہ وہ آپ اس کو تو ویزا دے اور آپ کو بھی دے دے ہو سکتا ہے اس کا بھی ریجیکٹ کر دے تو یہ بات سرے صحیح غلط ہے کہ کوئی بندہ اپلائی کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ نتی ہو کے جا رہے ہیں میرے سامنے ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے سچی بات تجھی ہے کہ کسی شخص کو اس لیے ویزا مل گیا ہو کہ وہ کسی کے ایسی شخص کے ساتھ جا رہا ہو اس کی بینک سٹیٹمنٹ بہتر ہو اور وہ وہاں جا کر یہ کہہ رہا ہو کہ یہ بھی بندہ لے جائیں اور دوسرا بندہ بھی لے جائیں اور پھر وہ وہاں جا کر آپ اس کے ساتھ چلے جائیں وزٹ ہو جائے گا تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہے اچھا یہ تو پہلی بات ہوگی کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بہتر ہونی چاہیے ایٹلیس بارہ تیرہ ہزار کرین ڈالر ہونے چاہیے ایٹلیس پاکستانی تقریباً تیس لاکھ پچیس سے تیس لاکھ زیادہ ہو جائے تو فال بیٹر ہے بہت فابحہ بہت بہتر ہے لیکن کم از کم ایٹلیس اتنی رقم ہو نہیں ہونا آپ کے ایک پاس ہونا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا اس پہ وہ فریش ہونا چاہیے مثلا اگر آپ کا پچھلے پاسپورٹ ہے تو وہ اپنی لیکن نیا پاسپورٹ اچھی کروائیں اور وہ دس سال تک کے لیے اس کے اندر ویلنٹی ہو کیونکہ کریڈا اگر آپ کو ویزا دے گا تو وہ اتری ہی دیر کے لیے دے گا اس کا جو ایرویشن ہوگا وہ دس سال کے لیے ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ بقایا پانچ سال آپ کا گزر چکے ہوں اور پانچ سال بقایا ہوں تو آپ کو ویزا بھی پانچ سال تک کے لیے ملے گا تو آپ کے لیے پہتر ہے کہ آپ پڑا ملٹیپل ویزا لگوانے کے لیے جو پاسپورٹ سبمیٹ کریں اس کی ایکسپینڈیٹ دس سال کے لیے ہونی چاہیے اچھا آپ کی تصویر چاہیے تصویر جو ہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اس کے اوپر اور جو سائز ہے تصویر کا سنیپ کا وہ اکتیس بائی چھتیس ملی ملے ایم ایم ہونا چاہیے اور ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ دینا ہے کہ آپ نے کیا سٹڈی کیا ہوئے ہیں کتنے پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی اہمیت کے حامل ہے کہ آپ کا ایڈوکیشنل ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے تو اور صرف آپ میریڈ ہیں تو میری سٹریفیکیٹ ساتھ آپ اٹائچ کریں اس کے ساتھ اور بچے ہیں تو ان کا ان کے کوائف ساتھ لگائیں اپنا برسٹریفیکیٹ کے ساتھ اپنی بیوی کا برسٹریفیکیٹ بھی آپ نے ساتھ سبمٹ کرنا ہے نادرا سے آپ نے فیملی رسٹشنل سٹریفیکیٹ وہ بھی ضرور لینا ہے تو وہ بھی آپ نے سبمٹ ہے ڈاکومنٹ میں بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے اور ناظرہ سے اپنی فیملی کا جو آپ کے بہنیں ہیں بھائی ہیں آپ کے والد ہیں والدہ ہیں وہ جو ٹری بنتی ہے اس کا بھی آپ نے ڈیٹا نکلوا کر وہ بھی آپ نے ساتھ فارم دماغ کروانا ہے اور بیوی کی طرف سے ایک نون ابجیکشن سٹریٹیفکیٹ ضرور ہونا ضروری ہے کہ اس کو آپ کے اگر وہ آپ اکیلے جا رہے ہیں کینیڈا تو اس کو کم از کم یہ اتراز نہیں ہو کہ آپ کینیڈا کیوں جا رہے ہیں تو نو سیز ہونا ضرور نہیں ہے لیکن اگر آپ فیملی کے ساتھ فیسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ ایک بات یاد رکھیے گا جتنی رقم آپ نے اپنے پچیس تیس لاکھ روپے اپنا جمع کر رہا ہے تو بیگم کا بھی پچیس تیس لاکھ روپے ہونا چاہیے اور اگر بچے آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو بچے بچوں کا تقریبا آپ سمجھ لیں کہ سکسٹی اور سیونٹی پرسنٹ آف تی رقم اب پر تین بچے ہیں اب آپ کو کر لیں کہ تقریبا یہ آپ کا ایک کروڑ روپے قریب آپ کا بنتا ہے تین بچے اور میاں بیوی اگر جا رہے ہیں تو آپ کا ڈیپینڈ ایک کروڑ روپے ہونا چاہیے آپ وہ دکھا سکے کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ایک کروڑ روپے کی ہے وہ جتنے بھی ڈالر بنتے ہیں اگر کے لئے جا رہے ہیں تو تیس پہتیس لاکھ پچیس سے تیس پہتیس کافی ہے پاکستانی تو اور اگر آپ بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں تو اتنا ضرب اس کو دے دیں اور ملٹیپلائی بھائی وہ رقم جو آپ کی رہے اور اس طرح بچوں کی آپ نے سکسٹی پرسنٹ آفت کا آپ کے وہ تک ہے آپ وہاں اگر وزٹ کرنا جا رہے ہیں آپ اس میں انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی جوب کرنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے وہاں جا کر یہ تو نہیں بتا نا انٹینشنز آپ نے سٹارٹ میں آپ وزٹ کے لیے جا رہے ہوں اور کہیں یہ کہ میں وہاں جوب کے لیے جا رہا ہوں مجھے الیمائیہ بھی چاہیے ہوگا تو پھر ایسا نہیں ہے یہاں جب آپ جا رہے ہیں تو وزٹ کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آج جو گفتگو ہماری ہے وہ وزٹ ویزے کے حوالے سے کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ سربیٹ کر رہے ہیں اگر آپ کسی کمپنی میں جا آپ کر رہے ہیں تو اس کمپنی کا بھی اینل اوڈ اوبجیکشن سٹریڈیفکیٹ اینل او سی چاہیے اور کہ آپ جس میں وہ لکھیں گے کہ آپ اس کمپنی میں اس عہدے پر کام کر رہے ہیں آپ ایک سال کی لانگ لیفٹ پر جا رہے ہیں اور کمپنی کو قطعا کوئی اتراز نہیں ہے کہ اگر آپ کینیڈا وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ ڈیرویشن بھی آپ ان سے کمپنی نے بتانی ہے اور اس سے پہلے اگر کسی کمپنی میں کام کرتے رہے ہیں تو اس کا بھی لیٹر آپ ضرور لے لیں اور یہ جو 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 جوب کر رہے ہیں کسی کمپنی میں تو وہ اس کے تو بہت ضروری ہے پچھلے بھی ضروری ہیں اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کا بھی آپ نے سرٹیفکیٹ اچھا اس میں جو سب سے اہمیت کی بات ہے کہ جتنے ٹائز آپ کے مضبوط ہوں گے پاکستان میں جتنے وہ بندھن ٹائز کہتے ہیں وہ جو آپ کو جسے چکڑ بند چڑھایا ہوتا ہے آپ کو خیش کے رکھا ہوتا ہے کہ واپس لانا ہے آپ کو جتنے ٹائز آپ کے مضبوط ہوں گے اتنا پاکست مضبوط ہو تو آپ کے وزٹ کے چانسز ویزے کی چانسز بن جائیں گے اور پھر پھر ایک کینیڈا سے آپ کو انیویٹیشن ایک لیٹر بھی چاہیے آپ کے رشتدار دوست احباب کوئی بھی ہے تو ایک سادہ سے وہ کاغذ پر پاسپورٹ اپنا نمبر لکھے گا اپنا ایڈریس لکھے گا اور لیچے فون نمبر بھی لکھے گا اور اس میں لکھے گا کہ یہ میرے دوست ہیں یا میرے رشتدار ہیں میرے بھائی ہے بھانجا ہے پتیجا ہے جو بھی ہے یہ کینیڈا آنا چاہ رہا ہے اور وزٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو میں نے اس کو انیویٹیشن میں انوائٹ کر رہا ہوں کہ یہ کینیڈا آئیں اور اس کے بعد وہ جو لیٹر ہے اس کے بعد وہ آپ کا بھی نام ہیڈریس آپ کا پاسپورٹ نمبر بھول لکھنا چاہیے اسے لکھے گا وہ اور پھر اس لیٹر کو وہ بہتر ہے کہ کسی میمبر پارلیمنٹ سے وہاں جو کینیڈا میں کوئی میمبر پارلیمنٹ ہے اس سے اٹیسٹ ضرور کروا لے اس انیویٹیشن لیٹر کو اگر وہ ممکن نہ ہو تو کم از کم پھر اٹارنی سے کروا لے یہ ضرور ہی ہے تو انہوں چیزیں اگر وہ میمبر پارلیمنٹ بھی کوئی ہمارے پاکستان جیسے ایم ای 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 پی سی لیٹرز نہیں ہیں وہ ایسی لیے اویلیبل ہوتے ہیں وہاں وہ مل جائے گئے آپ کو تو لیکن ان کا کوئی اصول بھی ہوتے ہوں گے لیکن اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو پھر کسی وکیل سے جو اٹارنیٹ لاو ہے وہاں تو اس سے آپ اپنیر ٹیسٹ کروا لے اچھا یہ آن لائن ہے سارا سب میٹ پہ آپ نے آن لائن کرنا ہے اس کے لیے میں ایک ایلیبل ہی لاغ کروں گا کہ آپ نے کس طرح جا کر اس ایمیگریشن پورٹل پہ جا کر آپ نے اپنی فارم کو فل کرنا ہے اپلیکشن ویزے کے لیے فل کرنے کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھاری بھر کم پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان ہے تو اگلے بھی لاغ میں میں اس کا ذکر کروں گا اچھا پھر اگلا مرحلہ آتا ہے آپ کی نیت تو جناب وہاں جا کر سیرس پٹے کے لیے تو ہے ہی نہیں آپ کا جو دل کر رہا ہے کہ کنیڈا میں جاؤں اور وہاں میں جاب کروں تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے جب آپ کنیڈا لینڈ کرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اور جاب کی تلاش میں کہ یہ حوالے سے پھر چار اس کے میٹھڈز ہیں ایک تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہیں اور پچھ کچھ ویب سائٹز ہیں ان کے ذریعے اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ آپ کے رسلے دار فیملیز دوست احباب ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ کو جاب مل جاتی ہے اور چوتھا جو ہے تو وہاں کنیڈا میں اپروڈ ریکویٹمنٹ کے ادارے ہیں پرائیوٹ ہیں وہ آپ ان کو اپنے سی وی جمع کرائیں گے ان کو بتائیں گے تو وہ بھی اتھورائز ہوتے ہیں ان کمپنیز کی طرف سے ان کے پاس تمام قوائف موجود ہوتے ہیں کہ کس کمپنی کو کس صوبے میں کس سٹیٹ میں کیا درکار ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ یہ ہے وہ آپ سے اس کی فیس بھی نہیں لیں گے فیس انہوں نے جو کمیشن جو ہوتی ہیں جو آپ کو انہوں نے بھیج رہا ہے وہ اپنی کمپنی سے لے گے ان کے معاملات کمپنی سے ہیں آپ سے انہوں نے کچھ نہیں لینا اور اس کے علاوہ جو آخر میں ہے کہ مختلف کمپنیز کو بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے ایچ آر حمل رسورس کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس پہ بھی آپ مل کر ان کو اپنا سبمیٹ کر سکتے ہیں یہ جاب آپ کو یہ یاد رکھئے گا ملے گی ایل ایم آئی کے طرح ایم پلیمنٹ دا اینڈا سوشل ڈیویلپنٹ کانیڈا کی طرف سے وہ ایل ایم آئی جس طرح میں نے پہلے بھی پچھلے ویلاغ میں بھی ایل ایم آئی کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایشو کرتے ہیں وہ اسی کے طرح آپ کو ملے گی اور یہ کسی ورکر کو بھی جو آپ جس کے لیے ہے تو آپ کو ورک پرمٹ وہی ایشو کرے گا آہ تو تو ورک پرمٹ ایم پلیمنٹ والے ہی آپ کو ایم پلیمنٹ اینڈا سوشل ڈیویلپنٹ کینیڈا والے ہی آپ کو ایشو کریں گے اور اس میں طرح اوپن مارجن کم ہوتا ہے وہاں آپ کو اسی کمپنی میں پھر جاب کرنی ہوتی ہے جس کمپنی کے لیے آپ نے ایل ایم آئی لیا ہوتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ جو فیملی ہے اگر وہ چلی گئی ہے تو اس کو بھی پھر اپنی جاب تلاش کرنی ہوتی ہے اور ان کے لیے اوپن ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کمپنی میں جا کے جاب کر سکتے ہیں ٹریس کر سکتے ہیں لون سکتے ہیں اپنے لیے تو لیکن ایک سال کے لیے آپ کو وہاں اس کمپنی میں جاب کرنی ہوگی اور آپ پھر ایمیگریشن کے لیے آپ ایک سال کے بعد ہی آپ ایمیگریشن کے لیے الیجیبل ہوں گے اور جو ویزٹ ویزا جو آپ نے حاصل کیا تھا وہ سٹیک بائی سٹیک آپ نے ایک سال کے بعد اس لیول پر لے کے آئے کہ اب آپ پی آر کی طرف بھی معاملے کو لے کے جا سکتے ہیں اپنی کیس کو لے کے جا سکتے ہیں اور پی آر کی جو پرمیل ریزیڈنس کی جو منظوری کے لیے ایک سال کا عرصہ تقریباً لگ جاتا ہے دس منیوں بھی چھئی ماہ میں بھی ہم نے سنا ہے چار ماہ بھی سنا ہے لیکن میکسیم ایک سال کے اندر بارہ ماہ میں آپ کو پی آر کا ملنے کا چانس ہے لیکن اس کے لیے آپ کو بڑا ہوشمندی سے اپنے کاغل دوکمنٹ سبمیٹ کرنے ہوگے کیس آپ کا بڑا میرٹ پر مضبوط بھی ہونا چاہیے اچھے اس میں جو سب سے اہمیت کی بات ہوتی ہے نا جب آپ کو ورک پرمیٹ ملتا ہے نا علامہ یہ کہتے ہیں تو اسی صوبے میں پرونس میں آپ نے کام کرنا ہے اسی کمپنی میں اور ایک سال یہ دو سال یا تین سال وہاں آپ نے کام کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کچھ سا کام کیا اور وہاں سے آپ ڈیوی ایٹ ہوگے کسی اور صوبے میں چلے جائے رہنا آپ نے اسی صوبے میں ہے آپ نے اس وقت تک تب تک آپ کو جو ہے وہ پی آر نہیں ملتی یہ کام کیونکہ خاصا قانونی کافی اس میں پیچھ دیئے ہیں تو اس کے لیے وہاں سرٹیفائیڈ ایجنٹس لگل ایجنٹس موجود ہوتے ہیں جو آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ لگل ڈاکومنٹس آپ کے تیار کر دیں گے کچھ سوڑا سا آپ سے فیس لیں گے اور جو جنگے خاص طرح یہ ٹیکنیکل میٹر ہوتا ہے تو اس میں کم از کم آپ نے خود اٹیمٹ اگرچہ کرنی تو آپ نے ویجلنٹس تو رہنا ہے ان ڈاکومنٹس کو دیکھتے رہنا ہے لیکن خود بھی قانون کو پڑھنا ہے کینیڈا کے امیگریشن فلاس کو پڑھنا ہے لیکن آپ نے ڈاکومنٹس اپنے اسی سے تیار کروالی جئے گا اچھا پھر وہ جو اگرچہ کیا کام ہے وہ آپ کے پوائنٹس کاؤنٹ کرے گا کہ کتنے آپ کو کریڈٹ پر پوائنٹس آپ کے ہیں آپ نے کتنے سکور حاصل کر دیا ہے اب تک تو اس کے بعد وہ آپ کے لئے بہتر پروینٹس کا کئی چائس کرے گا تو اس کے بعد آپ اس کے لئے بھی اس صوبے کے لئے پھر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پر سوچ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہے بلہتی طور پر وہ سفر جو آپ نے ویزے سے شروع کیا اور پی آر تک پہنچے تھے اگرچہ جو میری گفتگو یہ دس پندرہ منٹ کی جو گفتگو ہے یہ ایسے تو چل جاتی ہے لیکن خاصا سال دو سال دو سال تک کا یہ پروسس ہے تو خاصا دشوار ہمیں نظر آتا ہے لیکن بہرحال آپ کے بھی حمد کریں گے تو یہ مسئلہ بھی حال ہو جائیں گے لیکن میں ویزے فیزے کے لئے آپ نے اس پورٹل پہ کیسے اپنا فارم فل کرنا ہے اس پہ میں اہدہ بھی لاب کل کروں گا میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے وہاں خود ہی فل کر کے تو سب بٹ کرنا ہے لیکن وہاں اپنے آنکھیں گری رکھنی ہیں ذہن کو ترد تازہ رکھنا ہے کوئی غلطی آپ سے نہ ہو جائے اور اب آپ سے اجازت تو انشاءاللہ نئے ویلاؤگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا موسیقا موسیقا